اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک رولز انٹری پییمنٹس کے پاچ سوال ڈسکس کروں گا اور یہ جو سوالات ہیں یہ آپ کے آئی کے پیس ٹیڈی ٹیکس کے سوالات ہیں تو ان کو ڈسکس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کمپنی ہے اس کا سال تیس سپٹیمبر کو ختم ہوتا ہے ایک کمپنی نے پہلی جنوری دوہزار سولہ کو ایک لاکھ روپے کا لون لیا اور وہ جو لون ہے اس پر سولہ بھارہ پرسنٹ کا انٹریس دینا The interest is payable in equal installments on the first day of April, July, October and January in areas In areas کا کیا مطلب ہوتا ہے In areas کا مطلب ہوتا ہے یہ وقت گزرنے کے بعد In advance کا مطلب ہوتا ہے وقت گزرنے سے پہلے To یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے پہلی جنوری والے دن لون لیا اب اس لون کا جو انٹریس بنتا ہے وہ آپ جائے وہ اپریل, جولائی, اکٹوبر اور جنوری والے مہینوں میں پے کرا کرو گے اور areas میں پے کرا کرو گے اب دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ آپ نے لیٹ سے پہلی جنوری دوہزار اور سولہ کو لون لیا تو آپ نے یہاں پر لون لیا ہوگا اس کے بعد آپ نے پہلی بار جنوری فروری مارچ تین مہینے گزرے تو آپ نے پہلی اپریل دوہزار اور سولہ کو پہلی بار انٹریسٹ پے کرا پہلی اپریل دوہزار سولہ کو جو آپ نے انٹریسٹ پے کرا وہ جنوری فروری اور مارچ ان تین مہینوں کا تھا اس کے بعد اپریل می اور جن اپریل کا پورا مہینہ می کا پورا مہینہ اور جن کا پورا مہینہ گزرے تو آپ نے جو ہے نا وہ پہلی جولائی والے دن انٹریسٹ پے کر رہا اور پہلی جولائی والے دن جو آپ نے انٹریسٹ پے کر رہا ہوگا وہ اپریل می اور جن کا انٹریسٹ ہوگا پھر آپ نے جنورائی آگسٹ اور سپٹیمبر تین مہینے گزرے اور آپ نے پہلی اکٹوبر دوہزار اور سولہ والے دن آپ نے جو انٹرس پہ کر رہا وہ جولائی آگست سپٹیمبر والے مہینوں کا پہ کر رہا پھر آپ کے پاس اکٹوبر نوویمبر اور ڈیسیمبر گزرہ تو آپ نے پہلی جنویری دو ہزار اور سولہ والے دن دوبارہ سے جو انٹرس پہ کر رہا وہ اکٹوبر نوویمبر اور ڈیسیمبر والے مہینوں کا انٹرس تھا اچھا اب دیکھیں پروفیٹ اور لاؤس اکاونٹ میں اس ٹائم پیریٹ کا انٹرس جاتا ہے جس ٹائم پیریٹ تک میں نے اس کو یوٹیلائز کیا رگارڈلیس کہ اس کی پیمنٹ ہوئی ہو یا پیمنٹ نہیں ہوئی ہو یعنی کہ پروفیٹ اور لاؤس اکاونٹ میں جو انٹرس جائے گا نا وہ ہوگا ایک لاکھ لون کا اماؤنٹ ملٹیپلیٹ بے انٹرس کا ریٹ یعنی کہ بارہ پرسنٹ ایک لاکھ کا بارہ پرسنٹ انٹرس کا اماؤنٹ آگیا اور میں نے جنویری کی پہلی داری کو لون لیا ہے تو جنویری فروری مارچ اپریل میں جون جولائی آگست سپٹیمبر یعنی کہ نائن منز کا یعنی کہ اس کو میں وزید نائن اوور ٹویل سے ملٹیپلائے کرتا ہوں 100,000 into 12% into 9 over 12 100,000 into 12% into 9 over 12 اس سے جو اماؤنٹ بنے گا یہ اماؤنٹ پروفیٹ اور لاؤس اکاونٹ میں جائے گا اس کا نائن دھاؤزنڈ جائے گا اچھا اب جنویری فروری اور مارچ کا dues اپنی پہلی اپریل وزو میخ کر دیا ہے OSJJU کا shop کے جو انٹرس ب vaya آپرگاتی جولائی کا بھیہ کر دیا ہے دیکھیں اس کا مطلب کی ہو گیا کہ آپ نے یہاں پر جو پیمنٹ کری ہوگی میں اس کو بھی اگر منشن گر دوں تو آپ نے جو پہلی اپریل کو پیمنٹ کری ہوگی وہ ہوگی 100000 into 12% into 3 over 12 کیونکہ 3 مہینوں کی پیمنٹ آپ نے یہاں کری ہوگی کیا نا جنوری فروری اور مارچ کی جنوری فیب اور مارچ کی اسی طرح سے آپ نے جو ہے نا وہ اپریل میں اور جھون کی پیمنٹ جو ہے وہ پہلی جولائی کو کری ہوگی وہ بھی اگر 100000 into 12% into 3 over 12 ہوگی اسی طرح سے آپ نے جو اگلی پیمنٹ کری ہوگی وہ 1st October کو کری ہوگی اور یہ پیمنٹ ہوگی جولائی کی آگست کی اور سپٹیمبر کی جولائی کی آگست کی اور سپٹیمبر کی ان 3 مہینوں کی پیمنٹ آپ نے 1st October والے دن کری ہوگی اچھا 38 سپٹیمبر کو جب میں اپنے financial statements بنا رہا ہوں گا 38 سپٹیمبر کو جب میں اپنے financial statements بنا رہا ہوں گا تو profit and loss account میں تو 9000 as an expense جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ statement of financial position میں کیا جائے گا statement of financial position میں accrues of prepayments کی ہے یا تو accrued amount آتا ہے یا تو prepaid amount آتا ہے اب دیکھیں آپ 30 September والے دن 30 September والے دن 30 September والے دن جب آپ کھڑے ہوئے ہوں گے تو پہلی October تو نہیں آئی ہوگی بلکل پہلی October تو نہیں آئی ہوگی وہ تو اگلے دن صبح آئے گی جب آپ 3000 روپے پے کر ہوگی اور یہ 3000 کب کے ہوں گے یہ 3000 ہوں گے جولائے آگست اور سبٹیمبر کے مہینے ہوں گے یہ 3000 ہوں گے یہ جولائے آگست اور سبٹیمبر کے مہینے ہوں گے جولائے آگست اور سبٹیمبر کے مہینے ہوں گے جو 3000 روپے ہیں وہ آپ نے پہلی اکتوبر کو پے کرے ہوں گے تو 30 September والے دن یہ amount تو آپ کی ایک liability ہوگی because 3 مہینے گزر چکے ہیں لیکن آپ نے payment نہیں کری ہوگی لہٰذا جو ہمارا statement of financial position ہوگا اس میں 3000 کا accrued expense جائے گا accrued expense اس لئے جائے گا کیونکہ یہ آپ نے ابھی پے کرنا ہے یا آپ نے پے نہیں کیا یا 30 September والے دن تک آپ کا جولائے آگست اور سبٹیمبر والا جو bill ہے جو expense کا amount ہے وہ pending ہے وہ due ہے وہ باقی ہے وہ آپ نے پے کرنا ہے تو آپ کی 30 September والے دن یہ liability ہوگی سر یہ دونوں liabilities نہیں ہوگی نہیں یہ دونوں liabilities نہیں ہوگی کیونکہ جو amount تھا وہ آپ نے اپریل کی پہلی اور جولائے کی پہلی داری کو pay کر دیا ہوگا تو obviously وہ آپ کا جو ہے amount وہ آپ کا کیا کہتے ہیں payable نہیں ہوگا اچھا اگر تھوڑا سا اور آگے بھڑھ کر اس کا T account بنا دے یہ جو 9000 کا amount ہم نے calculate کیا تھا یہ کا 1,001,12% into 9 over 12 اس کی double entry کیا پاس ہوگی اس کی double entry let's say یہ ہمارا کسیس کا expense ہے ہمارے interest expense ہے نا تو profit and loss account debit پہ ہوگا 9000 سے اور interest expense کا جو account ہے نا وہ credit پہ ہوگا 9000 سے اچھا جب آپ نے پہلی اپریل کو payment کری ہوگی payment کری ہوگی تو آپ نے interest کا expense interest کا جو expense کا account ہے وہ debit کیا ہوگا 3000 سے اور bank account credit کیا ہوگا 3000 سے یہی entry آپ نے پہلی اپریل کو بھی پاس کری ہوگی اور یہی سیم entry آپ نے جو ہے نا وہ پہلی جولائی کو بھی پاس کری ہوگی ٹھیک ہے اگر اس کو آپ t account کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو roughly اگر آپ اس کو roughly t account کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو دیکھیں ایک interest expense کا account ہوتا ہے اور ایک interest payable کا account ہوتا ہے interest payable آپ کی liability اور interest expense جو ہے وہ آپ کا وہ amount ہے جو آپ نے profit and loss account میں لے کر جانا ہے ٹھیک ہے ہاں آپ کیوں کر سکتے ہیں آپ نے profit and loss account کو debit کیا ہوئے interest expense کو credit کیا ہوئے تو یہ اگر interest expense کا account ہے تو یہاں پر یہ profit and loss account میں 9000 جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے جو ہے وہ ایک بار 3000 pay کرے ہیں ایک اور بار آپ نے 3000 pay کرے ہیں ٹھیک ہے نا دیکھیں profit and loss account debit interest expense کا account credit وہ یہاں آگیا interest expense کا account debit اور bank account credit دو بار پہلی اپریل کو اور پہلی جولائے کو وہ یہاں آگیا تو اب اگر آپ دیکھتے ہو کہ میں 9000 کی liability تھی اور آپ نے 3000 3000 شپے کرتی ہے اب جب اس کا carry down نکال ہوگے obviously higher total دونوں sites پر رکھا جاتا ہے تو 9000-9000 higher total ہوگا higher total میں سے جو lower totals ہیں وہ minus کیے جائیں گے جو ہمارا brought down carry down کا طریقہ ہوتا ہے تو یہ آپ کا balance cd آئے گا اور یہی اگری بات کا balance bd یا brought down ہوگا اور balance brought down جو ہے وہ credit site پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی کی لائی بیلیٹی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی لائی بیلیٹی ہے اگلی سوال کو ڈسکس کرتے ہیں on the first day of month number one our business had prepared prepaid insurance of rupees 10,000 prepaid insurance آپ کا asset ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے کسی کو insurance کی amount پہلے سے دیوی تھی on the first day of month eight it paid in full the annual insurance invoice of 36,000 to cover the following year the amount charge in profit and loss account and the amount shown in the statement of financial position at the year end is ٹھیک ہے جی واپس سے ذرا اس سوال کو آہستہ آہستہ کر کر پڑھتے ہیں سب سے پہلے اس سے آپ سے یہ لکھا ہے کہ on the first day of month number one our business had prepaid insurance of rupees 10,000 مہینہ جو نمبر ایک تھا اس کے پہلے دن آپ کی دس ہزار کی prepaid insurance تھی on the first day of month eight آٹھوے مہینے کے پہلے دن it paid in full the annual insurance invoice of rupees 36,000 to cover the following year آٹھوے مہینے کے پہلے دن company نے اگلے پورے سال کی جو insurance کی amount ہے وہ pay کر دی ٹھیک ہے the amount charged in profit and loss account and the amount shown in the statement of financial position at the year end is تو سال کے آخر میں profit and loss account میں کتنی amount جائے گی اور ہمارے پاس جو statement of financial position ہوگا اس میں کتنی amount جانی چاہیے یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب یہاں پر اگر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں ہم یہ کام کرتے ہیں اپنا جو insurance کا ایک ٹی account ہونا چاہیے رف صاحب وہ بنا لیتے ہیں یہ ہم نے insurance کا account بنا لیا ٹھیک ہے نا اچھا اس کا جو brought down amount آ رہا ہے نا یعنی کہ جو opening آ رہا ہے وہ دس ہزار آ رہا ہے صحیح ہے نا دس ہزار کا brought down ہمارا debit side پر کیوں آ رہا ہے کیونکہ prepaid insurance ہے prepaid insurance میرا asset ہوتا ہے prepaid insurance کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سال کے شروع میں اتنا میں نے زیادہ pay کیا ہوا تھا پچھلے سال کے آخر میں اس سال کا دس ہزار pay کیا ہوا تھا پھر اس دن جو ہے نا وہ 36,000 pay کر رہے ہیں month number 8 پر اچھا جب آپ payment کرتے ہو let's say اس کو میں جو ہے وہ ذرا mark کر دوں یہ میرا insurance کا account ہے یہ میرا insurance کا account ہے جب میں payment کروں گا تو insurance کا account جو ہے وہ debit ہو جائے گا 36,000 سے اور cash کا account جو ہے وہ credit ہو جائے گا 36,000 سے تو یہ insurance کا account ہے insurance کا account جو ہے وہ debit ہوگا اور cash کا account credit ہوگا یعنی کہ میں مزید insurance کو pay کر رہا ہوں تو میں cash یا bank سے اس کو pay کر رہا ہوں تو 36,000 اب دیکھیں یہاں پر بڑی interesting بات دیکھا ہے اس نے لکھا ہے کہ جو آپ نے month number 8 کے پہلے دن insurance کا amount pay کیا تھا 36,000 کا وہ آنے والے ایک سال کے لیے ہے ٹھیک ہے آنے والے ایک سال کے لیے ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو 36,000 میں نے pay کیے ہیں یہ 36,000 میں نے پی کے بارہ مہینے کے تو بارہ سے ڈیوائٹ کیا تھا ایک مہینے کی insurance کے amount آگئی ہمیں کیا calculate کرنا ہے ہمیں تو اس سال کی میں profit and loss account میں کتنا amount جائے گا اور balance sheet میں کتنا amount جائے گا یہ معنوم کرنا ہے اب دیکھیں اگر میں نے month number 8 کے پہلے دن 36,000 روپے پی کیے ہیں جو آنے والے ایک سال کے ہیں تو وہ month number 8 month number 9 month number 10 month number 11 month number 12 month number 8 9, 10, 11, 12 پانچ مہینے اس سال کے اور سات مہینے اگلے سال کے سمجھ رہے ہیں آپ بھئی میں نے 36,000 روپے پی کیے 36,000 روپے ایک سال کی insurance ہے اور وہ start ہو رہی ہے اس سال کے مہینے number 8 کی پہلی داریک سے تو اس کا مطلب اس سال کا month number 8 month number 9 month number 10 month number 11 month number 12 اس سال کے پانچ مہینوں کی insurance ہے اس میں اور اگلے سال کے اگلے سال کے سات مہینوں کی insurance ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ میں اگلے سال کی insurance پری پی کر رہا ہوں تو اس کا مطلب اگر مجھے پری پیٹ closing دھوننا ہے تو 36,000 کو 12 سے divide اور سات سے میں multiply کر دیتا ہوں 21,000 یہ میرے insurance کے account کا carry down ہونا چاہیے 21,000 ٹھیک ہے نا کیونکہ میں نے جو 36,000 روپے پی کر رہے ہیں وہ 36,000 روپے میں نے پی کر رہے ہیں 12 مہینوں کے تو 36,000 divided by 12 ایک مہینے کی value ہوا گئی اور اس میں سے مہینے پی کر رہے ہیں وہ 5 اس مہینے کے اس سال کے پانچ مہینوں کے اور اگلے سال کے سات مہینوں کے کیونکہ منتھ نمبر 8 منتھ نمبر 9 منتھ نمبر 10 منتھ نمبر 11 اور منتھ نمبر 12 اس سال فال کرتا ہے اور باقی ساتھ مہینے اگلے سال فال کرتا ہے تو یہ total ہمارے پاس 21,000 روپے اگلے سال کا اب profit and loss اکاؤنٹ میں کتنا اماؤنٹ جائے گا وہ معلوم کرنے کے لیے آپ اس کو ایسے بیلنس اگر معلوم کر سکتے ہو یہ 46,000 یہ بھی 46,000 ہونا چاہیے اور 46,000 میں سے آپ مائنس کر دو 21,000 تو 25,000 روپے profit and loss اکاؤنٹ میں جانا چاہیے اس سال کے پی اینل میں اچھے سار کیا اس سال کے پی اینل میں جانے والی اماؤنٹ کسی اور طرح سے بھی calculate کری جا سکتی ہے دیکھیں پچھلے سال آپ نے 10,000 روپے ایکسٹر بیکھی تھے جو پچھلے سال آپ نے 10,000 روپے ایکسٹر بیکھی تھے وہ اس سال کے شروع کے مہینوں کی insurance کے ہوں گے prepaid کیا ہوتا ہے prepaid اوپننگ پچھلے سال میں نے زیادہ اماؤنٹ بے کر دی تھی اور وہ اس سال کے شروع کے مہینوں میں adjust ہوگی اس سال کے شروع کے مہینوں کی insurance ہے تو طور پر 21,000 روپے جا رہا ہوگا جو آپ کے current assets پہ نظر آئے گا 38 پر چلتے ہیں an entity's draft account for the year to 31st of October 2015 reports a loss of 1486 when the assistant accountant prepared the accounts she did not include an accrual of 1625 and a prepayment of 834 what is the profit or loss for the year to 31st of October 2015 following the inclusion of the accrual and prepayment اچھا دیکھیں یہاں پر میں آپ کو سمجھانے کے لئے ایک example کرتا ہوں مثال کے طور پر ایک company ہے اس کا gross profit ہے let's say 10,000 gross profit میں سے کیا minus ہوتا gross profit میں سے less ہو جاتا operating expenses operating expenses میں let's say rent ہے اور electricity ہے ٹھیک ہے اچھا اور rent کا جو ہے وہ ایک crude تھا rent کا ایک crude amount تھا کتنا ہے سوال میں ہمارے 1625 اور ایک prepaid amount کتنا ہے ہمارے سوال میں ایک 30 اچھا میں ایک کام کرتا ہوں نا میں assume کرتا ہوں کہ 3000 روپے electricity 3000 روپے electricity ہے 3000 روپے جو نا وہ rent تو میرا net profit کتنا آنا چاہیے میرا net profit آنا چاہیے 4000 اب میں یہ کہتا ہوں یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد مجھے یہ پاتا چلا کہ یہ rent 3000 اس میں 1625 تا ایک روڈ تھا اور یہ جو rent ہے 3000 اس پہ 834 کا prepaid تھا اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوگا gross profit تو 10,000 ہی ہوگا لیکن کیا rent کا expense 3000 صحیح ہے نہیں rent کا expense 3000 وہ صحیح نہیں ہے اگر آپ کے پاس 1625 کا accrued rent بھی تھا تو آپ total rent expense وہ ہو جانا چاہیے 3000 اور 1625 دونے کو اگر add کرتے تو 4625 بات سمجھ پہ آ رہی ہے دیکھیں rent کا expense نظر تو 3000 آ رہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ میں accrued rent کو account for نہیں کیا accrued rent اگر accrued rent entry بھی pass کری جائے گی accrued rent کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں add ہو گا تو 4625 ہو جائے گا اور جو آپ کا electricity ہے جو کہ آپ کو 3000 نظر آرہ ہے اس کا اگر 834 کا prepaid ہے تو اس کا صحیح amount ہونا چاہیے 3000 minus 834 اس کا صحیح amount ہونا چاہیے 2166 اور آپ کا صحیح والا profit ہونا چاہیے نا وہ ہونا چاہیے 3209 یعنی کہ آپ کا profit جو ہے وہ comparatively کتنا کم ہے 791 کم ہے اس کو اس طرح سے بھی سوچ سکتے 4000 روپے کا میرے net profit ہے غلط والا غلط والا غلط والا ٹھیک ہے ایک ریکارڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے ایک ریکارڈ ریکارڈ کم ہوتا ہے profit کم ہوتا ہے تو آپ نے ایک روٹ کو 1625 میاں سے مائنس کیا ٹھیک ہے اور prepaid سے کیا ہوتا ہے prepaid سے expenses کم ہوتا ہے آپ دیکھیں 3000 سے expenses to 166 پر ہو گئے prepaid سے جب expenses کم ہو جاتے ہیں تو expenses کم ہونے کی وجہ سے profits increase ہو جاتے ہیں دیکھیں اسی نتیجے پر ہے یہ ہماری ایک مثال تھی ہماری ایک example تھی اب اگر ہم آپ سوال کی بات کرتے نا تو ہمارے پاس سوال میں 1486 کا net loss آ رہا ہے net profit نہیں آ رہا نیٹ بک کرنا بھول گیا ہوں اگر record ہو گا تو expenses increase ہوں گے تو profits کم ہوں گے یعنی کہ اگر وہ minus 1486 پر ہے تو مزید minus اس میں سے 1625 کر دیتے ہیں یعنی losses بڑھ جائیں گے profits کم ہو نا یا losses کا بڑھ نا ایک ہی بات ہے اور prepaid 834 کا ہے prepaid 834 کا record کر لیا جاتا تو expenses کم ہو جاتے expenses کم ہو جاتے تو profits بڑھ جاتے profits بڑھ نے کا مطلب ہے losses اس کا کم ہو جانا یعنی کہ 834 کو add کر لیتے تو ہمارا answer 2277 کا loss آنا چاہیے یہ یاد رہے کہ یہاں پر ہمارا سوال ہے loss کی بات ہو رہی ہے تو آپ پہلے اس example کو سمجھئے گا جو مثال میں نے کریے اور پھر اس کو صحیح سے کریے گا ٹھیک ہے جی تو آپ نے کیا کیا منس 1486 تھا اس پہ سے مزید کیا 1625 بکا ایک expense کا increase ہے اور پھر اس میں add کر گیا 34 جو آپ کی losses ہے وہ ریڈیوز ہو ہیں اگلے ڈرافٹ year end accounts were prepared without adjusting prepayment for end of 970 when adjustment is made which will be effected ڈراف prepayment کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے سال کے آنے والے کا rent آپ نے ابھی سے pay کر دیا ہے اور اگر آپ prepaid rent کو book کروگے تو prepaid rent کے book کرنے کی وجہ سے جب expense reduce ہوگا جب آپ کے خرچے یا expense reduce ہوگا تو profits increase ہو جائیں پہلی expense کم ہو جائے گا profits میں اضافہ ہو جائے گا اگر اس کی ایک example سے سمجھ لیتے ہیں let's ایک اپنی گروس profit ہے دس ہزار اس میں سے ہم less کرتے ہیں operating expenses کو operating expenses میں rent ہے مثال کے طور پر ابھی جو rent ہے وہ ہے تین ہزار تو میرا جو net profit آ رہا ہے سات ہزار اب میں یہ کہتا ہوں کہ اور وہ جو پی 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 اور تیس پر چلے گا اور پروفٹس جوہے وہ انکریز ہو جاتا ہے تو آپ نے جب پریپیٹ بک کیا آپ کے ایکسپینسز کم ہو گیا آپ کا پروفٹ بھڑ گیا دوسری بات یہ کہ پریپیمنٹ آپ کا ایسٹ ہوتا ہے ایسٹ انکریز ہوگا کیونکہ آپ نے اگلے سال جوہے وہ اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا آپ اگلے سال جوہے وہ کم ایکسپینسز پہ کرو گے بکاوز اسی سال اگلے سال کے ایکسپینسز پہ کیے ہیں تو 39% کا آنسر سی ہوگا 40 پر چلے ہیں ان اندی تی پریپیٹی راہ کر دیرہنڈ آکاونڈ میں جو نورٹ ایسپینسز بیپیمنٹ فارو پی پیمنٹ آپ فیپینہنڈ ان ایک رویلوں ہر ہوتے بھی پروفٹ اور نیٹ اسیٹ بھی ایکیکٹڈ بہر انکریزگر پیمینٹ بہرین میں ایک س کرتے ہیں ایک ایک ڈرہ ملے لیلو لیٹا ہے آپ کا جو براؤس پروفٹ ہے وہ ہے براؤس پروفٹ جو ہے آپ کا وہ ہے پندھرہ ہزار ٹھیک ہے اس میں سے آپ لیس کرتے ہو اپنے آپریٹنگ ایکسپنسز آپریٹنگ ایکسپنسز میں آپ کے پاس رینٹ ہے اور الیکٹرک سٹی ہے لیٹسے الیکٹرک سٹی اور رینٹ تین ہزار اور تین ہزار ہے اور آپ کے پاس جو نیٹ پروفٹ ہے نیٹ پروفٹ ہے نیٹ پروفٹ ہے وہ نو ہزار آئے گا اب بھئی یہ کہہ دیتا ہوں کہ بھئی میں جو ہے نا وہ principle کی بھول گیا تھا ٹھیک ہے نا اب جب میں رینٹ کی پی پی میں کو ریکอII کروں گا تو کیا ہوگا الایکسپنسز عق it 3 ہزار ہے تو وہ پندھرہ سwaysے کم ہوگا پندھرہ ساب開환 جائے گا Ilectric city جو ابھی تین ہزار ہے 완성 بھولز کو ریکارڈ کنے کی وجہ سے ایک ایکسپنسز ہے جو میں اگر ابھی تک پہ بھی نہیں کیا ھولnan کے ٹھ LP پر چلے جائیں گے اور ایسا کرنے سے کہ کیا ہو گیا ایسا کرنے سے میرا جو نیٹ پروفٹ ہے نا وہ دس ہزار اور ایک سو پر چلا جائے گا اس کا مطلب میرا نیٹ پروفٹ جو ہے وہ گیارہ سو سے انکریز ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسرا آسان طریقہ نو ہزار کا اگر آپ کا کرنٹ نیٹ پروفٹ ہے یا آپ یوں کہہ لو کہ دیکھیں پری پیمنٹ جو ہے نا پری پیمنٹ پندرہ سو کی ہے پری پیمنٹ کو ریکارڈ کرنے سے ایکسپینس کم ہو جاتا ہے پری پیمنٹ کو ریکارڈ کرنے سے ایکسپینس کم ہو جاتا ہے تو پروفٹ بھڑ جاتا ہے ایکروالز کو ریکارڈ کرنے سے ایکسپینس بھڑ جاتا ہے جب ایکسپینس بھڑ جاتا ہے تو پروفٹ کم ہو جاتا ہے اوپر والی اگزاملز میں نے دیمونسٹریٹ کیا تو ایک کا پروفٹ پر پوزیٹی پندرہ سو کا ایمپیکٹ ہے دوسرے کا نیگیٹیف چارسو کا ایمپیکٹ ہے تو نیٹ ایمپیکٹ گیارہ سو کا ہے یعنی کہ آپ کے پروفٹ جو ہے نا وہ گیارہ سی سے انگریز ہوں گے اچھا نیٹ ایسٹس کا کیا مطلب ہے دیکھیں نیٹ ایسٹس جو ہوتے ہیں نیٹ ایسٹس آپ کے ہوتے ہیں مائنس آل لائیبیلیٹیز نیٹ ایسٹس آپ کے ہوتے ہیں مائنس آل لائیبیلیٹیز اور پری پییمنٹ آپ کا ایک ایسٹ ہے تو پندرہ سو سے مثال کے طور پر لیٹسے مثال کے طور پر لیٹسے ابھی آپ کے دس ہزار کے آل ایسٹس ہیں اور دو ہزار کے آل لائیبیلیٹیز ہیں تو آپ کے نیٹ ایسٹس کتنے آٹھ ہزار ہیں اب جب آپ پری پییمنٹ ریکارڈ کروگے پندرہ سو کی تو آپ کے جو آل ایسٹس ہیں جو دس ہزار ہیں وہ انگریز ہو جائیں گے اور وہ انگریز ہو کے کتنے ہو جائیں گے وہ انگریز ہو کے ہو جائیں گے گیارہ ہزار اور پانچ سو ٹھیک ہے وہ انگریز ہو کر گیارہ ہزار اور پانچ سو جائیں گے اور آپ کی جو لائیبیلیٹیز ہیں جو کہ ہوگا کہ آپ کے پاس گیارہ ہزار پاک سو نائنس دوہزار چار سو یعنی کہ آپ کے نیٹ ایسٹس نوہزار ایک سو پر آ جائیں گے پہلے آٹھ ہزار پر تھے اب نوہزار ایک سو پر آ گئے تو گیارہ سو سے نیٹ ایسٹس آپ کے انگریز ہو جائیں گے ایک یہ طریقہ ہے مثال لے کر کچھ ایزیوم فگرز کر کر اس کو ایڈجز کر رہا دوسری سیری سی بات ہے پی پیمنٹ اسی اور ایسٹ پندرہ سو سے ایسٹس انگریز ہو رہے ہیں اور ایک رویل آپ کی لائیبیلیٹی ہے چار سو سے آپ کے لائیبیلیٹیز انگریز ہو رہی ہیں تو نیٹ فرق کیا ہے پندرہ سو سے ایسٹس انگریز ہو رہا چار سو سے لائیبیلیٹیز انگریز ہو رہی ہیں تو نیٹ ایسٹس لہٰذا آپ کے جو ہوں گے وہ گیارہ سو سے انگریز ہو رہے ہوں گے یعنی کہ آپ کا انصر ہوگا سی ٹھیک ہے جناب تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ پانچ حوال ڈسکس کی ہے مزید حوال انشاءاللہ اگلے ریٹیوز میں